میل پیلویس اور پیرینیم اب یہاں پہ جائنا سب سے پہلے اگر اوپر سے دیکھیں یہ آگیا میڈیل امپلائیکل لگامنٹ اس کے ساتھ ہی آگیا میڈیل امپلائیکل لگامنٹ اور یہ آگیا لیٹرل امپلائیکل لگامنٹ جس میں یہ نظر آرہی ہے انفیر اپی گیسٹرک ویسلز یہ جو نظر آرہا ہے سپیس یہ ولی یہ جو پیریٹونیم کی یہاں پہ انڈینٹیشن زیادہ ہوئی ہے یہ پیریٹونیم اس کی سپیرر سرپس کو کور کر رہی ہے پیچھے جا رہی ہے اور یہاں سے جس وقت لیٹرل والگ کی طرف جاتی ہے تو ادھر ایک انڈینٹیشن سی بن رہی ہے یہ پیریٹرل فوسہ یہ مسل کون سا ہے یہ ریکٹس ابڈومینس مسل اور ابڈومینل والگ کی کچھ لیئرز نظر آرہی ہیں یہ پیریٹرل لیئر آف تا پیریٹونیم نظر آرہی ہے یہ جو یلو سا ہے یہ ایکسٹر پیریٹونیم فیٹ یہ جو ہے یہ آگے آگے جانا انویسٹ کرے گا الیکٹس ابڈومینس کو فیشیا ٹرانسفر سیلس ایکچیلی دیپ فیشی ابڈومینس کا جو سارے مسل کو انویسٹ کرتا ہے اور ابڈومینل وال کو بھی اس کے بعد اس طرف سے یہ جو اپننگ ہے یہ جو اپننگ نظر آرہی ہے یہ جو اپننگ نظر آرہی ہے یہ ہے انگوائنل کنال جس میں سے یہ نظر آرہی ہے یہ پاس ہو رہی ہے سپرمیٹک کارڈ پاس ہوتی ہے اور یہ مسل ہے انٹرنل ابلیک اس کے باہر آگیا ایکسٹرنل ابلیک مسل اس طرف اب دیکھیں تو یہ جو ہے سپرفیشل فیشیا کی میمبرینس سیلس کو سکارپا فیشیا کہتے ہیں یہ ابڈومینل وال سے نیچے ایکسٹینٹ کر رہا ہے انٹو دی پیلویس یہاں پہ اس کارپا فیشیا یہ دو موڈیفکیشنز ہوتی ہیں پینس کے آل اراؤن اگر یہ پینس ہے تو اس کے آس پاس سکارپا فیشیا کی موڈیفکیشنز ہیں اس طرح سے کہ یہ جو ہے دس لیگامنٹ یہ جو چیز بانت رہی ہے بلکل سامنے کی طرف دس ایس کارڈ دی فنڈی فارم لیگامنٹ آفتا ہے پینس یہ والا اور بلکل اس کے قریب ہی ہوتا ہے سسپنسری لیگامنٹ وہ بھی سکارپا فیشیا کی موڈیفکیشن ہے یہاں پہ یہ پینس کو جو ہے نا اس طرح لوب اراؤن کرتا ہے اس کے اوپر سے جو ہے نا تو یہ تھوڑا سا پیچھے کی طرف جیس نظر آرہا ہے اس کا سسپنسری لیگامنٹ اندر سے کلیر نظر آتا ہے سسپنسری لیگامنٹ یہ جو نظر آرہا ہے یہ پورا سسپنسری لیگامنٹ ہے اور بلکل فرنٹ پہ جو ایک ریج نظر آرہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فرنڈی فارم لیگامنٹ بلکل فرنٹ پہ جو ایک ریج بنتی ہے سائٹس پہ پھر یہ اس سسپنسری لیگامنٹ کنٹینیو کرتا ہے اب یہ سکراتم یہ باہر سے آگیا سکراتم اس کے اندر آگیا ٹیسٹیز اور یہ جو ٹیسٹیز سے اوپر کی طرف جا رہا ہے اس پورا اس ہول اس پرمیٹک کارڈ کیا کیا چیزیں نظر آرہی ہیں سکن یہاں پہ یہ جو سپرپیشل فیشیا ہوتا ہے یہاں پہ اس کو کیا کہتے ہیں ڈارٹوز فیشیا which is having ڈارٹوز مسل یہاں پہ نظر نہیں آرہا ہو اس کے باہر یہ جو لے رہا ہے یہ وائٹ سی یہ ایکسٹرنل سپرمیٹک فیشیا یہ والی یہ کان سے بن رہی ہے یہاں سے نظر آرہی ہے یہ ایکسٹرنل سپرمیٹک فیشیا یہ اس ایکسٹرنل ابلیق مسل ایکسٹرنل ابلیق مسل کی اپونیروسس سے ایکسٹرنل سپرمیٹک فیشیا بنتا ہے جو یہاں سے تھوڑا سا نظر آرہا ہے یہ اس ریجن میں نظر آرہا ہے اس کے بعد یہ جو ہے انٹرنل ابلیق مسل ہے یہ والا تو یہ جو فائبرز انٹرنل ابلیق کے نیچے ایکسٹینڈ کرتے ہیں نظر آرہے ہیں یہ these form the creme master muscle all around the testes یہ creme master muscle آگیا it is a continuation of fibers of internal oblique muscle اور اس کو جہاں کور کرے گا creme steric fascia اس پورے muscle کو اب اس muscle کے نیچے یہ جو نظر آرہا ہے یہ سارا fascia this is the internal spermatic fascia which is formed from the investing fascial layer of the transversus abdominis muscle یہاں سے خیر نظر نہیں آرہا وہ اور باقی یہ جو بیچ میں قارڈ سا نظر آرہا ہے یہ جو پنک سی ڈک نظر آرہی ہے یہ والی this is the ductus difference یا vase difference یہ جو یہاں سے موو کر رہی ہے اور یہ نظر آرہی ہے vase difference یہ آگیا ہے ureter یہ والا یہ والا جی فرنس یہاں پہ جا کے کنٹینی ہو رہی ہے بلیڈر کی پوسٹیرر سرفس پہ ایمپولا اور سیمینل گلینڈ کے ساتھ مل کے بنائے گی جیکولیٹری ڈکٹ اور وہ پروسٹیٹ گلینڈ میں اوپن ہو جائے گی اندر سے اس کو بعد میں دیکھتے ہیں اور اس طرف سے کانٹینٹس نظر آرہی ہیں یہ جو لیئر نظر آرہی ہے تیسٹیز کی اوپر this is the tunica vagina جو میں نمبر 57 لکھا گا ہے this is the head of the epididymus یہ والا اس کے ساتھ یہ جو نظر آرہی ہیں بلو والی these are the pampeniform venus plexus اس ساری veins converge ہوتی ہیں into the testicular vein اور یہ آگے ساتھ اس کے testicular artery اس پرمیٹک کارڈ کے کانٹینٹس آگئے اب اس کو دیکھتے ہیں یہاں سے اس لیٹرل ڈیو سے یہ تو آگیا ہے urinary bladder prostate rectum this is the levator ini یہ والا اس سے اوپر اوپر pelvis کا part ہے اس سے نیچے نیچے perinium ہے اس levator ini سے نیچے پہلے دہتے ہیں pelvis میں جو ہے اندر سے کہا کا چیز نظر آرہی ہے یہ آگیا urinary bladder urinary bladder جو ہے اس کے اندر یہ یہ جو part ہے this is the trigone یہ آگیا ureteric orifice اور this is the rough mucosa یہ آگیا سارا detruser muscle this is the pubic synthesis this hole is the suspensory ligament of the penis this hole is the suspensory ligament یہ جو چیز ہے this one یہ کیا ہوتا ہے this space is called the retro pubic space یعنی pubis کے پیچھے یا پھر pre vesicular space یعنی کے bladder سے آگے یا اس کو جو ہے نا کہتے ہیں space of ridsies اس کے اندرے جو یلو سا نظر آرہا ہے سارا fatty tissue this is the endopelvic fascia اور یہ جو ہے this is the prostate gland this one اس کے پیچھے یہ یہاں تک اس لیول تک یہاں سے اوپر اوپر آگیا rectum اور یہ part ہوگا rectal ampula اور ادھر سے نیچے شروع ہوگی یہ anal canal یعنی یہ یہاں سے نیچے آگی anal canal یہ سارے یہ external anal sphincter کس طرف پہ نظر آرہا ہے external anal sphincter بلکل یہاں پہ آگیا internal anal sphincter یہ جو fat نظر آرہا ہے this fat is present in a space called peri anal space اور اگر urethra کو دیکھیں this is the intramural part of the urethra which is surrounded by internal urethra sphincter muscle اب یہاں سے آگے پھولو کریں اس کو یہاں تک یہ جو part urethra کا which traverses the prostate gland this part is called the prostatic part of the urethra جس کے ساتھ یہ ejaculatory ductus میں open ہوتی نظر آرہی ہے اب یہ جو part urethra کا یہ والا یہ جو muscle ہے this muscle is called the external urethral sphincter جو part of the urethra جو پھولو کر رہا ہے جو یہاں سے پاس کر رہا ہے پیلوک ڈائیفرام کے sorry یہ ڈی پیرینیل پاؤچہ یہ والا اس کو بعد میں دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سے جو part گزر رہا ہے this is called the membranous part of the urethra یا پھر intermediate part بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو سارا urethra ہے یہ سارا this is called the spongy urethra اور pineal urethra یہ آ گیا prostate gland یہ آ گیا rectum اب rectum اور prostate کے جو prostate gland کو visceral fascia cover کرے گا اسی طرح rectum کو visceral fascia cover کرے گا دو visceral fascia کے درمیان میں ایک space بچتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں endopelvic fascia تو یہاں پہ جو ہے نا یہ اس fascia کا خاص نام ہے اس کو ہم کہتے ہیں recto prostatic fascia یا دوسرا نام ہے اس کا dinovilliar fascia یہ جو fascia در پڑا گیا this is recto this is recto prostatic fascia اور dinovilliar fascia اور یہ تو تھا نا جو چیزیں perinium والی سائٹ پہ نظر آ رہی تھی sorry pelvis والی سائٹ پہ نظر آ رہی تھی اب آتے ہیں نیچے پہلے باہر سے دیکھتے ہیں یہ اللیویٹر رہن آئے یہ اس کے نیچے جو ہے نا یہ جو مسل نظر آ رہا this is the obturator internus اس کے باہر یہ obturator externus اور یہ جو ہے نا pectinious ہے یہ جو bone سی کٹی بھی ہے this is the superior remus of the pubis اور یہ والا آ گیا conjoint isiopubic remus اس طرح ان دونوں ریمائے کے درمیان میں operator کے نال بنتی operator foramen بنتا ہے اور operator foramen کو operator internus اندر والی طرف سے اور operator externus بھائر والی طرف سے operator foramen کو cover کرتا ہے برن اب اگر اس کو یہاں سے دیکھیں اس بیو سے تو یہ جو نا anel aperture پیرینیل ممبرین اور اس پولی سپیشیا یہ جو یلو سا نظر آرہا یہ والا ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے سپرفیشل پیرینیل پوچ اس کے مصول نظر آرہے ہیں this is the سپرفیشل ٹرانسفرس پیرینیل مصول this is the issue cavernosis this muscle is the bulbose ponziosis muscle اس کے پیرینیل پوچ جو چیز نظر آتی ہیں اندر سے دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں یہ جنیٹل آرگنز نظر آتے ہیں یہ یہ پینس تو کورپورا کیونوزا اور نیچے آگیا کورپس سپونجی آزم یہ اور یہ جو نظر آرہی ہے دیکٹ سی this is دیکٹ of bulbo urethral gland یہ bulbo urethral gland ہے یہ super پیرینیل پاوچ میں نہیں ہوتا دیکٹ دیکٹ پیرینیل پاوچ دیکٹ پیرینیل پاوچ یہ نظر آرہا پیرینیل میمبرین اور ایلیویٹر ایلی درمیان میں دیکٹ پیرینیل پاوچ پیرینیل دیکٹ پیرینیل پاوچ اس میں کچھ muscles ہیں یہ آگیا external urethral spinster muscle اور یہ والا آگیا deep transverse perennial muscle یہ 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 these muscles form the urogenital diaphragm اور deep perennial pulse کا ایک content ہے یہ bulbo urethral gland جو open ہوتا ہے سپونجی part of the urethra کے اندر اور اس چگہ سے اگر اس کو دیکھیں تو یہ آگیا یہاں سے اوپر superfacial perennial pouch یہاں سے perennial membrane اور levator n ii کے درمیان اندر سے جو نظر آ رہا ہے proper وہ آگیا deep perennial pouch یہ جو space نظر آ رہی ہے یہ والی this is the issue of anal fossa obturator internus levator n ii اور یہ جو space ہے یہاں پہ this is the issue of anal posteriorly یہ کور ہوگی by skin and gluteus maximus muscle ایسے تو یہ جو بیچ میں fat ہے this is the fat pad in the issue of anal fossa یہ جو expended part ہے na back side پہ this is the bulb of the penis bulb of the penis is covered by bulbous spongiosus muscle یہ باہر سے bulbous spongiosus muscle نظر آ رہا ہے یہ تو bulbous spongiosus muscle bulb of the penis کو cover کرتا ہے اور یہ آگے جو ہے na this is the corpus spongiosum اور یہ نظر آ رہا ہے septum scrotal septum یہ جو dartle fascia ہوتا ہے یہ جو ہے na اس طرح سے scrotal septum بنا داتا ہے upward یہ right اور left half میں ڈیوائیڈ کر داتا ہے scrotum کو اور یہ جو structure ہے یہ یہ back side پہ یہ جو white سی membranes یہ this is the perennial body اس کے ساتھ deep transverse perennial superficial transverse perennial بھی اس ساتھ blend کرتا ہے external anal spinster بھی اس کے ساتھ connected ہے اور جو bulbous spongiosus muscle آئیے یہ بھی اس deep perennial sorry اس perennial body کے ساتھ connected ہے ڈیوائیڈ کر دیا ڈیوائیţ